السلام علیکم ایوریون ڈسی شوی فرام شیبی ٹیک آج ہم بات کریں گے ناکس کے زینون 11000 سیریز کے 8 کلو وارٹ کے ہائیبریڈ انورٹر کی اس میں کچھ مجھے ایشیوز فیس کرنے کو ملیں سب سے پہلے تو میں نے جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے کہا تھا یہ 11000 جو ہے جو 11000 ہے یہ 11000 سولر سپورٹ نہیں کرتا یہ 8 کلو وارٹ سولر سپورٹ کرتا ہے بہت سے لوگوں نے کومنٹ کیا جی آپ 11000 لگا سکتے ہیں اس کا مطلب باتا جی آپ لگا سکتے ہیں یہ 8 کلو وارٹ ہی اوٹ پوٹ دے گا لیکن میرے بھائی آپ نے وولٹیج رینج کے ساتھ سے لگانا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وولٹیج جتنے آر مطلب اس کی وولٹیج رینج جیسے کہ ادھر آپ سے لکھی ہوگی یہ دیکھیں جی میکسیمم پاور 8 کلو وارٹ یہ 90 سے اس کے اندر آپ نے لگانے ہوتے ہیں وہ جتنی بھی آپ کو پاور دیں جس طرح سے بھی دیں لیکن ایک ہوتی ہے UPS کی بھی پاور ہوتی ہے کہ وہ کتنے آؤٹ پوٹ آپ کو دے سکتا ہے سولر کی آپ دوسرے لے لیں جیسے کہ انویرکس کا ہے نائٹ روکس 1 کلو وارٹ وہ 10500 سپورٹ کرتا ہے وہ 8 کلو وارٹ تک آپ کو آؤٹ پوٹ دے گا باقی جو بچے گا اس سے آپ بیٹریز چارج کرے گا یا پھر سولر کو فیڈ کرے گا تو یہ صرف آپ کو 8 کلو وارٹ ہی دیتا ہے جو یا آپ بیٹریز چارجوں یا جو بھی جس طرح 8 کلو وارٹ سے اوپر نہیں جاتا لیکن نائٹ روکس اور سولر میکس وہ جاتے ہیں اچھا اس کے بعد ایشیوز کی بات کر لیتا ہے جو مجھے اس میں فیس کرنے کو ملے ہیں سب سے پہلا جو ایشیو جو مجھے اس میں دیکھنے کو ملا اس نے 39 دیگری سی تیمپریچر تھا ابھی تو پوری گرمی آئی نہیں ہے جہاں تک 45 دیگری سی تک بھی تیمپریچر چلا جاتا ہے پہلا ایشیو جو مجھے دیکھنے کو ملا اس نے اوپر تیمپریچر کا ایرار دیا اب اس کی ہیڈ سنگ کافی ہے ہیڈ سنگ آپ پیشے دیکھیں انہوں نے جو ایک بیوکوفی جو میں بیوکوفی کاؤں گا اس کو اس کو ہیڈ سنگ کو پورا کور کر دیا انہوں نے ہیڈ ڈسیپیٹ کور کر دیا جسے ہیڈ اتنی زیادہ ڈسیپیٹ نہیں ہو سکتی تو فینز کام کر رہے ہیں لیکن اس نے اوپر تیمپریچر کہہ رہا دیا 39 ڈگری سی کا تیمپریچر تھا اس دن گرمی تھی لیکن ابھی اتنی گرمی نہیں تھی جو ابھی آگے پڑ نہیں ہے تو آگے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہیڈ سنگز ہیں اس کے اندر دو فینز بھی مینوں نے لگائے ہوئے نیچے اور یہ پورا کور کر دیا اور اس کا جو ویٹ ہے دوسرے اس کے کمپیٹیٹر جو ہیں نائٹ روگ سولر میکس ان سے کافی زیادہ ہے ہیڈ سنگز کافی ہے بھی لگی ہوئی ہیں پھر بھی یہ اوپر تیمپریچر کہہ رہے دے رہے تو اس کا میں نے حال جو کیا کہ میں نے اس پہ ایک سکشن فین لگا دی یہ لیپ ٹوپ کا میرا تھا شام کو بند کر دیتا ہوں جب زورتوں میں سو آج کل تو موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا دوبارہ سے لیکن آگے گرمی آنی ہے تو یہ آگے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے کوئی کیا مسئلہ کرتا ہے تو اس چیز سے میں تھوڑا ڈسپوائنٹ ہوا ہوں اوور ٹمپریچر کہہ رہا ہوں اس کو نہیں دینا چاہیے جتنی بڑی اس کو ہیڈ سنگز یہ ان کو سائیڈ سے کبر نہیں کرنی چاہیے میرے خیال سے ان کو اوپن رکھتے ہیڈ کو ڈسپوائٹ کرنے دیتے ٹھیک سے تو دو فین لگائے ہوئے لیکن یہ چھوڑے چھوٹے سے سراخ دیئے ہوئے انہوں نے ادھر سے ہیڈ اتنی ڈسپوائٹ ہوتی نہیں ہے وہ میں نے فین لگایا وہ کافی ہلپ کر رہا ہے گرم ہوا باہر نکالنے میں یہ نیچے سے انٹیک کرتا ہے ہوا اور اوپر سے باہر نکال دیتا ہے دیچے تو دو فین لگائے ہوئے ہیں اور اوپر بھی میں نے ایک لگا دیا تاکہ وہ بھی ہیڈ کو باہر دیا اور دوسرا جو ایشو مجھے دیکھنے کو ملا ہے یہ دیکھیں یہ IP65 ہے یہ ڈیڑھ ماں سے میں یوز کر رہا ہوں اور یہ دیکھیں یہ مسنگ آنے لگی ہے بیٹری کی انفرمیشن آئی نہیں رہی ہے دیکھیں یہ اس طرح مسنگ اب یہ دیکھیں کبھی تھوڑی سی آ جاتی ہے چلی جاتی ہے اور یہ سارا اس طرح سے ہو رہا ہے تو میرے پاس پہلے لگاوا تھا یعنی میرے اس کا 3 کلو وارڈ اس میں بھی کبھی اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے لیکن اس کا یہ تھا کہ ایک ماہ کے بعد آپ نے اس کو بند کر کے اس کے فلٹر وغیرہ ساف کرنے اس کو تو ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہے فلٹر وغیرہ تو اس میں ہے نہیں اور ویسے آپ تھوڑی بہتی ہوا مار دیا کریں گے مٹی وغیرہ نا جمیں ہیڈ سنک وغیرہ پہ تو اس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو ری سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کا مسئلہ آ رہا ہے یہ حل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے سب سے بہلے ہم اس کا بیٹری کا بریکر آف کر دیتے ہیں یہ جی بیٹری کا بریکر آف کیا اور سمتنگ کوئی ارر وغیرہ ادھر آنا شروع ہے لیکن جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہا پھر ہم اس کے جو سولر کے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں دونوں بریکر سولر کیا کر دی ہیں بریکر آف اور یہ زیرو پہ چلا گیا اس کے بعد ہم اس کا جو ہے اے سی کرنٹ جس کو آ رہا ہے اس کو آف کر دیتے یہ جی آف کر دیا یہ کمپلیٹلی آف ہو گیا ہے اب دوبارہ سے ہم جو ہے اس کو ایک ایک کر کے آن کرتے ہیں یہ جی اور یہ بڑے آواز کے ساتھ آن ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی ال سی ڈی ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے گیسی ہی ہے مسنگ ہی دے رہی ہے ابھی بھی مسنگ میں آ رہی ہے تھوڑی سی ٹھیک تو ہوئی ہے لیکن جو آپ جو کہہ دیں کہ بلکل ٹھیک ہو جانی چاہیی تھی وہ نہیں ہوئی ابھی دوسری چیزیں کو آن کرتے ہیں یہ جی ایک سولر کو آن کر دیا یہ دوسری نہیں کو آن کر دیا ان کو بند کر دیا اور یہ ادھر سولر آنا شروع سٹارٹ ہو گیا اور یہ ابھی بھی وارڈس میسنگ آ رہے ہیں اتنا مہنگا یو پی ایس آ اور یہ اس کی ایر سی ڈی کی حالت دیکھ لیں آپ یہ کسی دوست کو اگر پتا ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا یہ مسئلہ اس کا جو آ رہا ہے اس میں تو نیچے کومنٹ میں بتائے مجھے بھی اب اس کا بیٹریز کا بریکر بھی آن کر دیتے ہیں بیٹریز کا بیٹریز کا اور ابھی تک بیٹریز شو ہونا نہیں شروع ہوئی سولر نے آوٹ پور دینا شروع کر دی ہے اور یہ بیٹریز شو ہونا شروع ہوگئی ہے کافی آت تک مسئلہ سولو ہوگئے لیکن ابھی سولر سائیڈ پہ ابھی بھی تھوڑا تھوڑا تقریبا یہ دیکھیں یہ فور کے ساتھ تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ میسنگ آ رہا ہے ابھی بھی میسنگ آ رہا ہے لسی ڈی میں اب یہ کس طرح سے ٹھیک ہوگا اس کو یہ دیکھیں یہ ادھر بھی ابھی بھی میسنگ آ رہا ہے لسی ڈی کی کوالٹی آپ چیک کریں اتنی ہرکی کوالٹی لگائی ہوئی ہے صرف ڈیڑھ ماں ہوئی ہے مجھے ڈیوز کرتے ہوئے نہ تو ابھی اتنی گرمی پڑی ہے نہ اتنا اوبر اس پوائنٹمنٹ ہوئی ہے اس سے اچھا تو انفرکس کا ہی لے لیتے زیادہ تھوڑے پیسے زیادہ ڈالنے پڑنے تھوڑا بلیک میں بکرا تھا اس ٹائنگ یہ فین میں لگایا ہے یہ چارجر کے ساتھ چلتا ہے یو ایس بی سی کے ساتھ یو ایس بی ٹائپ ایف کے ساتھ یہ چلتا ہے اور یہ اوپر لگایا ہے میں نے ابھی اوپر ہے اور یہ سولر کی جا رہی ہے اور یہ تھوڑی میسنگ دے رہا یہ بھی سولر میں یہ تھا میرا ایشوز جو مجھے اس میں آئے ابھی تک تو آپ ہیچے کومنٹ میں بتائیے کہ ایشوز یا نہیں کیونکہ میں نے پہلی دفعہ اتنا بڑا لگوایا پہلے میرے پاس 3 کلو وار اس میں اس طرح کے آور ٹپریزر کا ایشوز کبھی بھی نہیں آیا باقی تو ٹھیک چل رہا ہے ڈیڑھ ماں ہو گئے اس کو مجھے یوز کرتے ہوئے یہ دو ایشوز ابھی مجھے فیس کرنے کو ملیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ